اپنی بی بی کا دل سے سکریہ آدھا کرنا جو موت کی وادی سے ہو کر آپ کو باپ بننے کی خوصی دیتی ہے اگر آپ کی بی بی نراج ہو جائے اور آپ نے اسے نہ منایا تو وہ خود ہی تھوڑی دیر میں راجی ہو جائے گی لیکن یقین کیجئے آپ کے منانے سے جو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی آپ اس سے محروم رہ جائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہاری بی بی کو تمہارے لئے سکون کا جریہ بنایا ہے تو سوہر کو چاہیے کہ اپنی بی بی کی عزت اور اس کی پرواہ کریں سوہر اور بی بی کا رشتہ وہ مکمل اور پاکیجہ رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے سے محبت کی باتیں کرنا عبادت ہے ساتھ ہسنا عبادت ہے ساتھ خانا عبادت ہے ایک اچھا ہمسفر وہ نہیں جو امیر اور ہینسم ہو بلکہ ایک اچھا ہمسفر وہ ہے جو اپنی بی بی کی قدر اور عجت کرنا جانتا ہو جو بی بی اپنے سوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور خود گھر میں عدب سے رہے تو وہ عورت مرد سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائے گی اور ستر ہزار خوروں کی سردارنی ہوگی اور جنت کے گھورے پر سوار ہو کر اپنے سوہر کا انتجار کرے گی میاں بی بی کا تعلق ایسا ہونا چاہیے جیسے آنکھ اور ہاتھ کا ہوتا ہے جب ہاتھ پر چوٹ لگی ہو تو آنکھ رو دیتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پوچھ لیتا ہے میاں بی بی کی لرائی گھر کی تواہی ہے اور میاں بی بی میں محبت اللہ کی رحمت ہے عورت کا سب سے اچھا دوست اس کا سوہر ہے اور مرد کی سچی ہمدرد اس کی نیک بی بی ہے عورت کی خوبصورتی صرف سوہر کے لیے ہونی چاہیے نہ کی پوری دنیا کو دکھانے کے لیے تو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سسکرائب کریں سسکرائب کرنا نہ بھولیں سسکرائب جرور کریں بہت محنت لگتی ہے سچ میں ویڈیو بنانے میں اس لئے آپ سے دیکھویسٹ ہے کہ سسکرائب جرور کریں